بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا آل محمد وعلا بارک وسلم تمام طریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو کل کائنات کا مالک اور خالق ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پوری دنیا کے لئے رحمت بن کر آئے مدنی فول چینل کی طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم دوستو آج کی وڈیو میں میں رمضان شریف کے آخری اشرہ کے بارے میں بات کروں گا کہ جس میں جو شخص یہ تین چھوٹے سے عمل کر لے گا تو اس کو ان عمل کا چراسی سال تک ثواب ملتا رہے گا تو دوستو اگر ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں لائک اور شیئر کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی وڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو شروع کرتے ہیں آج کی وڈیو دوستو رمضان شریف کے آخری دس دنوں میں ایک رات ایسی رات ہے جو شب قدر کی رات ہے جو شخص یہ تین عمل لگا تار آخری دس دن کرے گا تو وہ یقینا شب قدر کو پا لے گا اور شب قدر کی بدلت اس کو چراسی سال تک عمل کا جو عمل کرے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا اس میں پہلا عمل جو ہے وہ ہے کہ رات کو آخری دس دن رمضان شریف کے صدقہ دے کر سونا ہے وہ صدقہ جو آپ دیں گے اگر آپ نے شب قدر کو اس دنوں میں پا لیا تو اس صدقہ کو چراسی سال تک آپ کو سواب ملتا رہے گا اسی طرح دوسرا عمل جو ہے کہ رات کو کم از کم دو رکعت نفل پڑھ کے سوئیں کیونکہ اگر آپ دو رکعت نفل پڑھ کر سوئیں گے اور آپ شب قدر کو پا لیں گے ان آخری دس دنوں میں تو آپ کو ان دو نفل کا چراسی سال تک سواب ملتا رہے گا تیسرا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ صورت الاخلاص کو تین بار روزانہ آخری دس دن پڑھ کے سونا ہے تاکہ اگر ان دس دنوں میں آپ نے شب قدر کو پا لیا ڈھونڈ لیا تو آپ کو چراسی سال تک ایک قرآن پاک ختم کرنے کا سواب ملتا رہے گا تو دوسرا یہ تین چھوٹے سے عمل تھے جو آپ نے لگا تار رمضان شریف کے آخری دس دنوں میں آخری عشرے میں آپ نے کرنے ہیں ان پر کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور یقینا جو بندہ آخری دس دن یہ عمل کرے گا تو وہ یقینا شب قدر کو پا لے گا اور شب قدر کی فضیلت سے یہ تین عمل کرنے سے اس انسان کو چراسی سال تک ان کا سواب ملتا رہے گا شب قدر کے بارے میں اللہ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب قدر کی رات کی عبادت ہزار راتوں کی عبادت سے بہتر ہے تو دوستو آپ کو چل گیا ہوگا کہ اس رات کی کتنی فضیلت اور برکت ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ